جے کے میڈا کی طرف سے سب کو شوب پربھات ایک بار پھر سے جو مارننگ لائیو سیشن ہے اس میں سب بھی ویورز کا بہت بہت سواگت ہے کل بھی ہم نے جو پروگرام ایک کیا تھا جتنے بھی ایشوز جو لوگوں کے رہتے ہیں ان کو ہم جو ریز کریں گے اس لیے دوڑا ڈسٹک کے جتنے بھی جو ایشوز ہیں خاص کر ہم ان کے اوپر بات کریں گے کیونکہ جمہو سے بھی جو بہت سارے میسیجز آتے ہیں کومنٹس آتے ہیں لیکن کافی مشکل ہو جاتا ہے پورے علاقوں کو جو ٹچ کرنا اس لیے خاص کر دوڑا ڈسٹک کے جو ایشوز ہیں ڈولمنٹ کو لے کر ان کو ہم جو اٹھائیں گے ان کو جو ایڈنسٹریشن سرکار تک پہنچائیں گے تو آپ جو کومنٹس کیجئے گا اس کے بعد ہم جو آپ کے علاقے کے اندر جو جو ایشوز ہیں ان کو جو ایڈنسٹریشن تک پہنچانے کی کوشش کریں گے ہمارا یہی پریاس رہے گا کہ ہم جتنے بھی آپ کے جو ایشوز رہتے ہیں ان کو ضرور جو ریز کریں گے ان کو جو ایڈنسٹریشن تک پہنچائیں گے زیادہ تر جو روڈز کو لے کر جو ایشوز ہیں یا پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے بجلی کے جو پرانے کھمبے ہیں لکڑی کے کھمبے ہیں تو اس لیے ہم ڈیریکٹ جو صبح صبح یہ پروگرام ہم نے سٹارٹ کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہم جڑ پائیں تو کل سے ہم نے یہ پروگرام جو سٹارٹ کیا ہے آج جو دوسرا اس کا جو پروگرام کا بھاگ ہے تو آپ کمنٹ ضرور کیجئے گا اس کے بعد ہم جو آپ کے ایشوز اپنے چینل کے ماجم سے اٹھائیں گے ایسے کافی مشکل ہو جاتا ہے کہیں جو علاقے کے اندر جانا تو اس لیے آپ میرے ساتھ جو ڈیریکٹ جڑ سکتے ہو صبح صبح یہ پروگرام جو ہم نے سٹارٹ کیا ہے اس کے بعد ہم آپ کے علاقے کی بات کریں گے اس کے اوپر جو روشنی ڈالیں گے کیوں آپ کا کام ہوا نہیں ہے اگر روڈ جو خراب ہے کیوں جو اس کے اوپر جو کوتائی برتی جا رہی ہے کیوں اس کو جو اچھی طرح کیا نہیں گیا تو یہی ہمارا مقصد رہے گا کہ جتنے بھی آپ کے جو ڈیرمنٹل ایشوز ہیں ان پر بات کرنا ان مسئلوں کو جو ریز کرنا تو آپ کمنٹ کیجئے اس کے بعد ہم آپ کے علاقے کا نام لیں گے اور جو آپ کے مسئلے ہیں ان مسئلوں کی اوپر جو چرچہ کریں گے اسی لیے ہم نے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے کہ ایسے کافی مشکل ہو جاتا ہے لوگوں تک پہنچنا تو ہم ڈیریکٹلی جو صبح لائی پروگرام میں آپ نے کمنٹ کرنا ہے اس میں بتانا ہے کیا مسئلہ جو آپ کے علاقے کے اندر رہتا ہے کیا کیا سماسیائیں جو آپ کے جو ایریاز میں آ رہی ہیں تو ہم اس کے اوپر جو صبح صبح جو چرچہ کریں گے ایڈمنسٹیشن تک بات پہنچائیں گے گورنمنٹ تک جو بات پہنچانے کی کوشش کریں گے تو اسی لیے یہ پروگرام ہم نے اپنا جو خاص رکھا ہے لائیو مارننگ سیشن ڈیریکٹ لوگوں تک پہنچنا کافی دور دراز علاقے ہمارے ہیں جہاں پر جو کافی پہنچنا میڈیا کا مشکل رہتا ہے تو اس لیے آپ کو جو کمنٹ کرنا ہے کمنٹ کے بعد ہم اس کے اوپر جو روشنی ڈالیں گے اس کے اوپر جو ڈسکس کریں گے کی بھائی آخر کیوں آپ کے اس علاقے کو اگنور کیا گیا کیوں آپ کے کام جو اچھے ہوئے نہیں ہیں چاہے وہ روڈ کا مسئلہ ہو یا پانی بجلی اس کے علاوہ میڈیکل کو لے کر میڈیکل فسائلٹی جو آپ کے علاقے کے اندر نہیں ہے جو ایڈکیشن سسٹم جو اچھا نہیں ہے تو ہم جو پوری کوشش آج کے بعد کریں گے کل سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے تو آپ ضرور کمنٹ کیجئے گا ہم جو آپ کے ساتھ جڑیں گے آپ کی بات جو اٹھائیں گے تو اس لئے ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے کوشش ہماری رہے گی کہ زیادہ تر جو دوڑا ڈسٹک یا کسطور رامبن کے بھی جو علاقے ہیں ان کو جو ان علاقوں کے جو مسئلے ہیں ان کو ریز کیا جائے کیونکہ کافی سارے لوگ جو جے کے میڈیا کو دیکھتے ہیں جمہو سے دیکھتے ہیں جمہو میں تو جمہو سے ہی یہ جو چینل چلتا ہے لیکن میں خاص کر دوڑا ڈسٹک کی بات کروں تو ان علاقوں کے اندر کافی زیادہ مسئلے رہتے ہیں تو کمنٹس تو سبھی لوگ کرتے ہیں لیکن سبھی کمنٹس جو پڑھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے کافی کمنٹس جو ہمارے جنرل پر آتے ہیں لوگوں کے مسئلے کافی زیادہ رہتے ہیں اس لئے ہم جو مین مین ایشیوز ہیں ان کے اوپر ضرور بات کریں گے ان کو جو ریز کریں گے کہ آخر کیا وجہ رہی کیوں جو آپ کا کام ہوا نہیں ہے کیوں جو آپ کے کام کے اوپر جو اچھی طرح جو ارنسٹیشن کا دھیان نہیں ہے تو زیادہ تر مسئلے جو کل کے دن بھی ہم نے کچھ مسئلے اٹھائے تھے زیادہ تر جو نالیاں جو اوپن ٹرین ایس سسٹم ہے اس کے علاوہ جو سڑکیں ہیں سڑکیں اچھی نہیں ہیں بلیک ٹاپ جو نکل گیا ہے اس کے علاوہ کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر پانی نہیں ہے تو ان چیزوں کے اوپر ہم خاص کر جو اپنی روشنی ڈالیں گے آپ کمنٹ کیجئے گا اس کے بعد ہم ضرور آپ کے علاقے کا جو نام لیں گے آپ کے علاقے کا جو بھی ایشو ہوگا جو بھی پرابلم آپ کے علاقے کے اندر آ رہی ہے اس کے اوپر ہم ضرور جو چرچہ کریں گے کیونکہ زیادہ تر جو پہاڑی علاقے کے اندر لوگ رہتے ہیں تو سمجھ شاہوں سے جو کافی پریشان لوگ رہتے ہیں سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں جو ایڈوکیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہے میڈیکل جو فسائلٹی گاؤں یا دوردراز کے علاقوں کے اندر رہتی نہیں ہیں تو ہماری بھی جو پوری کوشش رہے گی ان مسئلوں کو جو اٹھانا ایڈمنسٹریشن تک پہنچانا تو اسی لئے ہم نے یہ پروگرام جو ڈیلی صبح رہے گا صبح ہم جو لائیو میں آپ کے ساتھ جڑیں گے کل ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے اب آگے بھی لگتار آپ اپنے مسئلے ہمارے ساتھ جو شیئر کر سکتے ہو چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کو ڈریکٹلی صبح ہمارے ساتھ جڑنا ہے آپ نے جو کمنٹ کرنا ہے کمنٹ میں پوری ڈیٹیل بتانی ہے کیا مسئلہ آپ کے علاقے کے اندر ہے کون سے وہ کام ہیں جو رکے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو پوری طرح چرچہ کریں گے کیونکہ میڈیا کا میں نے آپ کو پہلے بھی کھا کہ کافی مشکل جو ہر جگہ پر پہنچنا رہتا ہے دور دراز کے علاقے ہیں روڈے نہیں ہیں وہاں پر جو اگر روڈے ہوں بھی تو میڈیا کے لئے وہاں پر نیٹورک نہیں رہے گا تو اس لئے ہم نے یہ پروگرام جو چلایا ہے ڈیریکٹ آپ اپنے جو ایشیوز ہیں ان کو ریز کیجئے گا ان ایشیوز کو ہم جو اٹھائیں گے سرکار تک پہنچائیں گے ایڈمنسٹریشن تک پہنچائیں گے تاکہ ان مسئلوں کے اوپر جو ایڈمنسٹریشن سوچے ان کا حل نکالے تو اس لئے یہ پروگرام جو خاص کر جو لوگوں کے لئے ہم نے یہ شروع کیا ہے جو دوردراز علاقے کے لوگ ہیں جن کو کافی ساری سمسیائیں رہتی ہیں ڈیویلمنٹ کو لے کر یہ پروگرام ہم جو کوشش کر رہے ہیں کہ لگتار یہ پروگرام جو صبح صبح چلے صبح صبح ہم لوگوں کے ساتھ جڑیں گے اس کے بعد ان کے جو مسئلے اٹھائیں گے تو آپ کمنٹ کیجئے گا اس میں اپنے علاقے کی سمسیہ بتا دیجئے گا ہم اس کے اوپر جو روشنی ڈالیں گے آخر کیا کارن رہا کیوں آپ کے کام ہوئے نہیں ہیں کتنی آپ کی علاقے کے اندر جو آبادی ہے کیوں جو آپ کو اگنور کیا جاتا ہے تو یہ ایشوز جو اٹھانے کا ہم پورا پریاس کریں گے آپ کمنٹ کر کر ضرور بتا دیجئے گا ہم ضرور کوشش کریں گے کہ آپ کے جتنے بھی جو مسئلے ہیں ان کو جو ایڈمنسٹیشن تک پہنچائیں گے سرکار تک پہنچائیں گے تاکہ آپ کے جو مسئلے ہیں ان کا جو حل ہو سکے تو اس لئے ہم یہ صبح صبح ڈیلی جو پروگرام کریں گے آپ کے ساتھ جڑیں گے کوئی بھی آپ کا جو ڈیولمنٹ کے لیٹر جو مسئلہ ہو آپ کمنٹ کیجئے گا ہم جو پریاس کریں گے ان مسئلوں کو اٹھانے کی ان کو جو ایڈمنسٹیشن تک پہنچانے کی تو یہ پروگرام ہم نے خاص اسی لئے رکھا ہے اسی لئے یہ ہمارا پروگرام ہے کہ ڈیریکٹ جو لوگوں کے ساتھ جڑا جائے جہاں پر کوئی پہنچ نہیں پاتا ایڈمنسٹیشن کے لوگ جہاں پہنچ نہیں پاتے کچھ ایسے کام ہیں کام اچھے ہوئے نہیں ہیں اس کے بعد اس کے اوپر کاروائی نہیں کی جاتی تو ہم آپ کی آواز بن کر آئے ہیں ہم آپ کی آواز جو اٹھائیں گے ڈیلی ہمارا یہ پروگرام رہے گا آپ ضرور کمنٹ کیجئے گا کیا مسئلہ آپ کے علاقے کے اندر ہے اس کے بعد ہم جو آپ کی بات سرکار تک پہنچائیں گے ایڈمنسٹیشن تک پہنچائیں گے کیا کارن رہا کیوں اس علاقے کو جو سرکاروں نے یا ایڈمنسٹیشن نے جو اگنور کیا ہے اگر روڈ کا کام ہوا ہے تو کیوں یہ بلیکٹ آف جو کچھ ہی دنوں کے اندر یہاں پر نکل گیا کیا مٹیریل اچھا نہیں لگایا گیا تھا اگر مٹیریل اچھا لگایا گیا تھا تو کیوں یہ کام زیادہ دیر تک ٹیکہ نہیں اگر ٹیکہ نہیں تو کیوں اس کے اوپر جو کاروائی ابھی تک ایڈمنسٹیشن نے کی نہیں اگر کیا وجہ رہی کیوں جو لوگ پریشان ہیں بلیکٹ آف پڑھنے کے بعد جو ایک دو مہینے کے بعد ہی اس علاقے کے اندر جو بلیکٹ آف نکل گیا یا کچھ ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پر ابھی بھی بلیکٹ آف ہوا نہیں ہے کٹنگ ہوئی ہے کافی سالوں سے یعنی میں بات کروں تو کچھ ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پر دست دست پندرہ پندرہ سال پہلے جو کٹنگ ارث کٹنگ ہوئی ہے روڈ کی لیکن مٹی کے اوپر جو گاڑیاں چلتی ہیں جو بارش آتی ہے کچھڑ بن جاتی ہے تو ایسے بھی بہت سارے مسئلے ہیں یا پانی کی میں بات کروں تو جل جیور مشن کی سکیم اس وقت پورے بھارت میں چل رہی ہے پورا پریاس جو کے اندر سرکار کا ہے کہ گھر گھر جو نل پہنچایا جائے لیکن کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جن کو ابھی تک جو اگنور کیا گیا ہے جن کو پانی کی ضرورت ہے لیکن پانی ان علاقوں کے اندر ابھی جو دیا نہیں گیا اس کے علاوہ سکولز کی ہم بات کریں تو کس طرح کا وہاں کا جو انفرسٹیکچر رہتا ہے کیا بیلڈنگ وہاں بیٹھنے کے لائک ہے بچے اس میں بیٹھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کیا ٹیچر صاحب کے سکول کے اندر ہیں کیسی وہاں پر جو شکشہ دیے جاتی ہے شکشہ اچھی سکول کے اندر ہے یا نہیں ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم جو پوری طرح چرچک کریں گے اس کے علاوہ بجلی کا کہیں نہ کہیں لوگوں کو جو کافی مسئلہ رہتا ہے کیونکہ سرجیوں کا ٹائم اب آنے والا ہے تو بڑی پریشانی جو بجلی کو لے کر جو رہتی ہے حالانکہ بجلی بھی اب کہیں نہ کہیں جو ٹھیک ہو چکی ہے لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر لکڑی کے پرانے جو سڑے ہوئے کھمبے ہیں جس کی وجہ سے جو کافی دکت جو لوگوں کو آتی ہے سرجیوں میں خاص کر وہ پوری طرح ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو بہت سارے مسئلے جو لوگوں کے اکثر رہتے ہیں ان کو جو ریز کرنے کی ضرورت ہے محمد قیوم لکھ رہے ہیں لیکن اردو میں انہوں نے لکھا ہے اس کا مجھے تھوڑا جو سمجھ نہیں ہے آپ انگلیش میں لکھ لیجئے گا اس کے بعد ہم جو آپ کا مسئلہ ہے اس کو ہم ریز کریں گے اردو میں جو کچھ سمجھ نہیں آرہا تو آپ اپنا کمنٹ جو کمنٹ کیجئے گا اس کے بعد ہم آپ کا جو بھی مسئلہ ہے ہم اس کے بارے میں پوری طرح جو چرچہ کریں گے اس کو جو اٹھائیں گے تو ہم بات کر رہے تھے ایڈوکیشن سسٹم کی تو ایڈوکیشن سسٹم کہیں نہ کہیں جو ابھی صدرہ نہیں ہے جمہو کشمیر کی میں خاص کر بات کروں تو ٹیچرز نہیں ہیں یا جو بچوں کے لیے جو فیسیلٹی نہیں ہے بلڈنگ اچھی نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ایڈوکیشن کے اوپر بھی زور دیا جائے گا میں نے آپ کو کہا کہ آپ جو کمنٹ کیجئے گا ہم آپ کے علاقے کے جتنے بھی ایشیوز ہیں ان کو ہم ریز کریں گے ایڈوکیشن تک پہنچائیں گے اس کے بعد میڈیکل فیسیلٹی ہے میڈیکل جو فیسیلٹی ہے کافی دکھ جو آج کے دور میں لوگوں کو رہتی ہے کیونکہ جو دوردراز کے علاقے ہیں وہاں پر جو میڈیکل فیسیلٹی ہونی چاہیے چھوٹے چھوٹے میڈیکل یونٹ جو کھولے جاتے ہیں کافی دکھ جو لوگوں کو آتی ہے اگر کبھی کسی کو کوئی چوٹ آ جائے تو آس پاس کوئی میڈیکل یونٹ ہے ہی نہیں وہاں پر وہ پٹی کرنے جائیں تو ابھی بھی کچھ حلاقیں ایسے ہیں جن کو جو پراؤلمیں ہیں یہ مسئلہ ہم جو خاص کر یہ پروگرام ہم نے آپ کے لئے لائے ہے ان مسئلوں کو ہم جو ریز کریں گے ان مسئلوں کو ہم ایڈمنسٹریشن تک پہنچائیں گے سرکار تک پہنچائیں گے کیونکہ الیکشن کا ٹائم ہے بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں لیکن بعد میں کس طرح سے آپ لوگوں کو جو اسی طرح نظر انداز کیا جاتا ہے وار تو آپ کرتے ہو لیکن بعد میں جو کوئی بھی سود لینے کے لئے جو آپ کی جو آتا نہیں ہے تو اس لئے آج جو آپ کو ٹائم ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے کیا آپ اپنے ایشوز جو ریز کر سکتے ہو کہ بھائی یہ کام تھے یہ ہم نے آپ کو بولے تھے خاص کر یہی جو مین جو چیزیں رہتی ہیں روڈے نہیں ہیں یا میڈیکل فسائلٹی نہیں ہے ایڈگیشن انفرا سٹیکچر جو ٹھیک نہیں ہے اس کے اوپر جو آپ کو ضرور چرچہ کرنی چاہیے جو بھی آپ کی پاس ووٹ مانگنے کیلئے آتا ہے تو وعدے تو ہر بار کیے جاتے ہیں لیکن کیا کام یہ لوگ آپ کے کرتے ہیں تو ان جو مسئلوں کے اوپر جو خاص کر ہماری جو بات رہے گی انہی مسئلوں کے اوپر ہم زیادہ تر جو زور دیں گے کیا کر کیا وجہ ہے آپ لوگوں کو کیوں جو ووٹ بینک بنا کر رکھا جاتا ہے ووٹ آپ سے لیا جاتا ہے لیکن آپ کے مسئلے جو کیوں پینڈنگ رکھے جاتے ہیں کیوں آپ کو جو یہ بیسک فسائلٹیز دی نہیں جاتی ہے تو ہم پوری کوشش کریں گے آپ کے مسئلے جو ریز کرنے کے لیے آپ کمنٹ کیجئے گا ہم ضرور جو آپ کی بات آگے تک پہنچائیں گے آپ کے مسئلے جو اٹھائیں گے تو ہماری جو ڈیلی کوشش رہے گی ڈیلی کا یہ پروگرام رہے گا صبح صبح ہم نے یہ پروگرام کرنا ہے صبح صبح آپ لوگوں سے جڑنا ہے آپ لوگوں کے مسئلے جو ایڈنسٹیشن تک پہنچانے ہیں اگر کیا کرنی رہی کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا میڈیا کا ہر جگہ پر جو جانا اتنا آسان نہیں رہتا دودراز کے علاقے ہیں وہاں پر نیٹورک کی پرابلم رہتی ہے یا پھر وہاں پر جو روڈ نہیں ہے تو کہیں نہیں کہیں لوگ بھی جو میڈیا کو وہاں پر بلا نہیں پاتے تو ایک بڑا پلیٹ فارم جے کے میڈیا کے مجم سے آپ اپنا جو مسئلہ ہے وہ کمنٹ کر کر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہو پھر ہم آگے اس مسئلے کے اوپر جو روشنی ڈالیں گے جے کے میڈیا جو پوری کوشش آج کے بعد کرے گا کہ آپ کے مسئلے جو ارمنسٹیشن تک پہنچائے جائیں حالانکہ جمہو کشمیر کے اندر سب سے بڑا جو پورٹل جے کے میڈیا ہی ہے تو اس لئے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کے مادیم سے آپ لوگوں کی آواز جو ارمنسٹیشن تک پہنچائیں آپ کی ہم آواز بنیں تو یہ پروگرام جو خاص ہم نے آپ لوگوں کے لئے رکھا ہے آپ لوگوں کے حد میں یہ پروگرام ہے آپ کو اپنے مسئلے جو بتانے ہیں اس کے بعد ہم ضرور جو آپ کی بات ارمنسٹیشن تک پہنچائیں گے تو یہی جو ہمارا مقصد رہے گا اس لئے ہم جو آپ کی بات ارمنسٹیشن تک رکھیں گے تو یہ پروگرام جو خاص کر ہمارا آپ لوگوں کے لئے ہے کس طرح سے جو آپ کی آواز اٹھانی ہے آپ ضرور کمنٹ کر کر اپنے اپنے علاقوں کا جو نام بتا دیجئے گا خاص کر ہمارا یہ جو پروگرام ہے علاقوں کے اوپر ہم ضرور دیں گے کون سے علاقے سے آپ ہو کہاں سے آپ جو اس مسئلے کو جو اٹھا رہے ہو تو یہ ہمیں جو پوری جانکاری اس کے بارے میں چاہیے اس کے بعد ہم جو آپ کا ایشو ہے اس کو ریز کریں گے تو آپ کو اپنے علاقے کا بھی نام بتانا ہے آپ کو اپنے علاقے کا بھی جو نام بتانا ہے تاکہ ہم آپ کے علاقے کا بھی نام لے سکیں جو آپ کے مسئلے ہیں ہم ان کو بھی جو اٹھانے کا پورا پریاس کریں گے تو ضرور اپنے علاقے کا بھی آپ نام جو بتا دیجئے گا ہمیں جو آسانی ہوگی ہم جو آپ کے بارے میں آپ کی جو بات آگے رکھ سکیں کیونکہ اگر کوئی کسی علاقے سے جو کمنٹ کر رہا ہے تو علاقے کا نام ضرور منشن ہونا چاہیے آپ علاقے کا نام بتا دیجئے گا اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو چرچہ کریں گے اپنے ایشوز آپ ہمارے ساتھ ضرور رکھئے گا ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے مسئلے لوگوں تک پہنچائے جائیں خاص کر جو ہمارا ضرور دوڈا یہ نہیں چنہاب ریجن کے اندر رہے گا دوڈا کس طور پر رامبن کے لوگ جو کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کے جو بھی ایشوز ہیں ان کو ہم پورا پریاس کریں گے کہ ایڈمیسٹیشن تک پہنچائے جائے آگے بھی لگتار ہمارا پروگرام جو رہے گا آپ کی جو بات ہم آگے تک پہنچائیں گے آپ کو کرنا کیا ہے کمنٹ کرنا ہے اس میں جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں بتانا ہے لیکن پورا اپنا ایڈرس بتا دیجئے گا اپنا نام اپنا ایڈرس بتا دیجئے گا اس کے بعد ہم جو آپ کے علاقے کا بھی نام لیں گے آپ کا جو مسئلہ رہا ہے اس کے بارے میں بھی جو بات کریں گے یہ پروگرام خاص کر جو آپ لوگوں کے لیے ہمارا ہے اور ہماری پوری کوشش جو آگے بھی رہے گی آپ کے ساتھ جڑنا اور آپ کے مسئلے جو اٹھانا تو یہ جو پروگرام خاص کر صبح صبح ڈیلی آپ کو جو دیکھنے کو ملے گا ڈیلی ہم آپ کے ساتھ جو جڑیں گے کل کے پروگرام میں پھر ہم آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے تب تک ہمیں دیجئے اجازت آپ دیکھت رہیجے کی میڈیا دھنیواز